من کے ہارے ہار من کے جیتے جیت یہ تو آپ سب نے سنائی ہوگا اس کا عرص ہے جیور میں جائے اور پراجے کے وال من کے بھاگ ہے یعنی اگر آپ کسی کارہ کو شروع کرنے سے پہلے من میں یہ سوچتے ہو کہ آپ سے یہ کہہ رہا نہیں ہوگا تو آپ اس میں سو پرسنٹ اے سفل رہو گے لیکن اگر آپ اپنی منجل کو پانے کے لیے کڑی مہنت کرو گے اور اپنے اوپر بشواز رکھو گے تو آپ اوشیہ ہی اس میں سفل رہو گے اسی لیے آپ کی جیت یا ہار کو کوئی اور تیہ نہیں کر سکتا یہ آپ کے خود کے اوپر نربر کرتا ہے اسی بات کو ہم اس کہانی کے مادیم سے بتانا چاہتے ہیں جو ایک اندھے وقتی کی ہے تو آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں تو ایک سہر میں راہو نام کا لڑکا رہتا تھا جو اپنے جیون میں آر مان چکا تھا وہ ہے جندگی میں جو کوئی بھی کارے کرتا اس کارے میں اسے اپنی ایسا فلتا پہلے نجر آ جاتی تھی سکول میں ادھیاپک اور انہیں ویدھیار تھی اس وجہ سے اس کا مجاک اڑھانے لگے جس سے وہے اداس رہنے لگا اور اکثر اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر روتا رہتا تھا ایک دن وہے ندیے کنارے پتھر پر بیٹھ کر رو رہا تھا تب ہی وہاں سے ایک اندھا آدمی گجرتا ہے اسے راہول کی سسکیوں کی بات سنائی دیتی ہے سسکیوں کی بات سن کر وہے راہول کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے تم کیوں رو رہے ہو تو راہول اس اندھے وقتی کو اپنے جیون میں جو گھڑی تو ہے وہ سب بتا دیتا ہے یہ ہے سن کر وہے آدمی جور زور سے ہسنے لگتا ہے اور پھر بولتا ہے تمہیں پتا ہے جب میں پیدا ہوا اور لوگوں نے جب دیکھا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں تو انہوں نے میرے ماتا پتا کو مجھے مار دینے کے لیے کہا پر میرے ماتا پتا نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی انہوں نے میرا پالن خوسم کیا اور میرے ماتا پتا نے مجھے ایک بسیش پرکار کے سکول میں بڑھایا جو کیول اندھے بچوں کے لیے تھا سکول پورا کرنے کے بعد جب میں کولیج میں ایڈمیسن لینے گیا تو کولیج پرساسن نے میرا ایڈمیسن نہیں کیا کیونکہ میں اندھا تھا پھر میں نے ویسے ویدالے سے گریجویشن کرنے کی سوچی اور ویدیسی ویسے ویدالے کا پورم بھرا اور ایم آئی ٹی سکولرسپ پر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگری پرابط کی لیکن جب میں واپس بھارت آیا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ نیترہین ہونے کے کارن مجھے کوئی نوکری نہیں دینے چاہتا پھر میں نے اپنی کمپنی شروع کرنے کا نیرنے گیا اس لئے نہیں کی میرے پاس بہت پیسے تھے یا میرے پاس کوئی انوکھا آئیڈیا تھا میں نے کمپنی اس لئے شروع کی کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور میں نے اپنی کڑی محنت اور لگن سے اپنی کمپنی کو نیسن لیول کی کمپنی بنا دیا اور آج دیکھو میں کتنا خوش ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری کمپنی میں آج لگوک پانچ ازار سے ادھک جورت مند لوگ کام کرتے ہیں اس اندھے بیجنسمن کی بات کو سن کر راہل نے پوچھا آپ کے جیون کہانی سے میرے کے واسطہ تو آدمی بولا جیسے آج لوگ تمہاری آسی اڑاتے ہیں ویسے ہی جندگی بھر لوگوں نے میری نندہ کی میرا بھی مجاک اڑایا لیکن میں نے خود کو کبھی کمجور نہیں سمجھا جب دنیا مجھے نیچے نجروں سے دیکھتی تھی اور یہاں کہتی تھی کہ تم جندگی میں کچھ نہیں کر سکتے تب میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بولتا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں جیسے میں نے اتنا سب کچھ کیا ویسے ہی تم بھی بہت کچھ کر سکتے ہو اسی لیے ہمت مت ہارو دنیا کیا کہتی ہے اس بات کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے بس اپنے لکسہ کو حاصل کرنے پر دھیان کیندرت کرو اور اپنی کامیابی سے ان کی باتوں کا جواب دو دوستو اس کہانی سے سکسہ ملتی ہے کہ دنیا آپ کو کیسے دیکھتی ہے یہاں مہتہ پردن نہیں ہے لیکن آپ خود کو کیسے دیکھتے ہو یہاں سب سے جیدہ مہتہ پردن ہے